اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے اس نئے ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ کی حفظ و آمان میں ہیں خیر و آفیت سے ہیں اور حد پر جانے کی دیاری میں مشغول ہیں دعا ہے ان سبھی کے لئے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں حاج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے ہماری ہر جائز دعا کو خوبو لطا فرمائے ہماری پوریشنیاں کو دور کریں ہماری مشکلوں کو آسان کریں جن گھروں میں اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد نصیب فرمائے جن کے کور نمبر ابھی تک نہیں آئے ہیں انہیں جلد سے جلد ان کے کور نمبر مل جائیں اور جن کے کور نمبر آ چکے ہیں ان کے لئے تو بہت مبارک بات ہے کہ آپ خورا کے لئے سیلیکٹ ہو چکے ہو اور جو کوئی بھی پیسوں سے پریشان ہیں پیسے جمع کرنے کے لئے پریشان ہو رہا ہے حج کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں غائب سے پیسے کا انتظام کھرا دے حلال پیسے کا انتظام کھرا دے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ایک نئی انفرمیشن دی گئی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر وہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور وہ ویڈیو جو ہے حج گائٹ 2023 پر ہے جو کہ جنرل آف انڈیا جدہ میں جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے تمام حجیوں کو ساری درہ کی ہدایت دی گئی ہے چلے دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی آپ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے آپ یہاں دیکھ سکتی ہو ایک نیا نیو بول کے یہاں پر شو ہو رہا ہے جو حج گائٹ 2023 پر کنسلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ تو ان کے اور سے ایک ویڈیو بنایا گیا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے یہاں دیکھیں یہاں پر تری لینگویجز میں آپ یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہندی میں یہ پہلا والا جو ہے ہندی لینگویج میں آپ دیکھنا چاہیں اگر اوٹو میں دیکھنا چاہیں تو یہ سکینڈ اور اگر آپ مڈی آلام میں دیکھنا چاہتے ہیں تو تھرڈ ویڈیو پر کلک کریں تو اچھلی اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے گائٹ کیا ہے حجیوں کو کہ کس طرح سے آپ کو وہاں پر رہنا ہے بسس کے بارے میں میٹرو کے بارے میں اور وہاں پر کس طرح سے آپ رہیں گے اپنے اکومیڈیشن میں سارا کچھ اس میں بیان کیا انہوں نے بتایا ہے بہت دیٹیل میں انفرمیشن دی ہوئی ہے اس ویڈیو میں تو آپ ایک کام کریں حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سیٹ پر جا کر اس طرح سے یہاں آپ کو جس لینگویج میں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے دیکھ لیں بہت اچھے سے کلیرلی انفرمیشن یہاں پر دی گئی ہے یا یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے لئے بہت یوسفل رہنی والی ہے تو اچھے سے دہان سے اس کمپلیٹ ویڈیو کو یہاں پر جا کر دیکھ لیں تو اچھ کے میرے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں